خوف، تکلیف اور کرپ میں مقتلہ کرسچن کالونی کے رہائشی اپنے جلے ہوئے مکانات اور سامان میں دوبارہ جینے کی امید ڈھونڈ رہے ہیں بدھ کے صبح جڑا مالا کے اس علاقے میں توہین مذہب کے الزام پر موشتل حجوم نے نہ صرف علاقے کے گرجہ گھروں کو آگ لگا دی بلکہ یہاں موجود مسیحی عبادی کے کئی گھروں میں پہلے توڑ پھوڑ کی اور پھر سامان اور گھروں کو آگ لگا دی میں اپنے بچے نے جانا بچائیاں انہوں نے کاریٹر بے قرار دیا ہی مذہبی کچھوں در کنجی آپی لائے جیے پچھنا رہے پچھنا رہے کونے جاگا ساڑی کس نے حلف نہیں کتنا کونس نے نا کس نے آپ کو لیا باروں پندہ کے لوکانے آنکے بہت نقصان کیتے ہیں انہوں نے ساڑھ اغسطی دی وچے اسی کلمہ لائے جے دی فیرس ہی اپنی بچے کیتی ہے جڑا مالا میں مسیحی عبادی کے کئی محلے ہیں یہ محلے کئی دہائیوں سے عباد ہیں علاقے میں موقعیم افراد زیادہ تر مزدور پیشا اور فیکٹیوں میں ملازمت کرتے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کے رہائشی کے بارے میں موبعینا طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کے باعث جو علاقوں کی لوگ تھے ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ جوگ در جوگ پہنچنا شروع ہو گئے اہل علاقہ کے مطابق حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس گھر سے منسلک جتنے بھی گھر تھے اس گلی میں تمام کچھ ہے وہ اس میں پہلے توڑ پھوڑ کی گئی پھر جلاو کیا گیا اور گھروں کے اندر رکھوئی چیزوں کو جلا دیا گیا اس کے بعد وہ دوسری گلی میں گئے جہاں پہ چٹس تھا اس کو توڑ دیا گیا جلا دیا گیا اور جو دیگر املاک ہیں لوگوں کی وہ ان کو نقصان پہنچایا گیا مسیحی برادریے کے نمائندے سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس اور انتظامیہ بروقت کاروائی کرتی تو نقصانات سے بچا جا سکتا تھا پاکستان میں اقریتوں کی عبارتگاہوں کو نقصان پہنچانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ جڑا والا میں حجوم بہت مجتل تھا اور پولیس کی نفری کم اسی لیے نقصانات ہوئے یہاں پہ پولیٹیکل سیچوئیشن اور جو ٹی ایل پی فنانونا اس کے علاوہ جو پھر واقعات ہوتے رہے جس کے لیے لوگ پہلے سے بڑا کوکٹ اپ تھے جڑا والا کے اوپر جس طرح کی فورس پہنچنے کی ضرورت تھی وہ ظاہر باتیں وہاں سے ہیڈ پورٹر سے آنے ہوتی ہے جڑا والا کی اپنی فورس بھی وہ اس وقت ناکافی تھی اور میں نے کہا جیسے کہ جب جو فورس پہنچی اس نے لوگوں کو دیکھ کر ایک رسٹرین کا بھی ایک ایلیمنٹ رکھا ساتھ میں کہ کہیں اس طرح انسانی جانے نہ چلے جائیں موبائینہ توہینے مذہب کے معاملے پر زندگی پوری طرح سے معمول پر نہیں آئی ہے شہر بھر میں جگہ جگہ پولیس اور رینجرز تائینات ہے جو شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے ہیں جو رحمان وائس آف امریکہ جڑا مالا فیصلہ بار